الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین الصلاة والسلام علی طائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایما الناس قد جاءكم برهان من ربکم وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورا مُبِيناً قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَامِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ بَاظْنَ الْفَرِي السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُولَ اللَّهُ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ بُلَنْدَ بَاظْنَ الْفَرِي السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ رب العزت دی حمد و صلات و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمد کبریہ شعفی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بتحا سروری کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنبی احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سلام آدھ بات فاضرِ موتشم زینت العلماء مجاہدِ اللہ سنت خطیبِ ملت حضرتِ علامہ مولانا کریم و حمد اسرار سلطانی صحیح دیگر علماء کرام میں معذرتنا نام تو واقف نہیں ہوں انتہائی موضد و محترم علماء کرام ناد خانہ نشریل سامبانیین محفیل نقیبِ محفیل معذرینِ علاقہ مہمانان کرامین عزیز القدر حاضرین و سامین کرام عجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہِ محفیلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آبدِ سگاؤں تندرین کا تضیم ہے میں انتہائی شکر گزارا آج جریس محفیلِ مبارکہ دیبانیان جنابی محترم المقام چودری حاجی محمد لکمان صاحب جنابی چودری سجاد خوجی صاحب حافظ محمد اسد جماعتی اور برادرم جنابی محمد احمد جماعتی صاحب جنابی اس معافل مبارکہ نو محمد نظیر امتی کدار اور محمد جمشیر سجاد صاحب دی سال سوا باستے انقاد پذیر فرمایا میں دعا کرنا کلہ رب العزت انہا راتان دا صدقہ جیریاں حضور نے گارے سورتے گارے حیرات اندر گزاریاں صدقہ حضور دی شبہ حجرت اور شبہ میراجدہ اللہ ساری اجتی رات قبول فرما کے سارے سارے ہمازتے ذریعے نجات بنائی علماء اہل سنت تشریف فرمانے سنہ خانہ نے رسول قرآہ اعظام تشریف فرمانے اللہ کریم حضور دی عزت دا صدقہ دنیا قبر و حیشہ بھی عزت نصیب فرمائے بہت دیر دے بعد میں توڑے علاقے جہاز رویا اور بڑی دیر دے بعد میں انہوں بڑی درینہ میرے دوست احباب اسٹیج تے ملے گئے جنبی کاری مجاہد صاحب عدیل احمد مریدی صاحب اور دیگر تمام سنہ خان اسٹیج تے موجی کافی دیر دے بعد ملاقات ہوئی اللہ کریم حضور دی نت قدسد کا تمام دی نتکہ جو مزید بارکات نصیب فرمائے ہونے میں نخبر ملی کہ علامہ صاحب بھی توڑے گاؤنڈ نے اتواڑے واسلے بھی خوشبخت دیئے توڑے بھی عزت دوائے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتواڑے گاؤنڈ اندر اس چمک دیہیرے نتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام ہم دے جوڑے پاکن دی خیراتے چھتے مزید کامیابی اور عزتان نوازے علامہ صاحب قبلہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی حیاتے تیباتے مختصر طریقہ نال خطاب فرمایا اور جمع گفتگو فرمائی انتظامیاں ولو منہ کو مخصوص عنوان تے یا کو موضوع تے ترتیب نہیں بتا دیا کہ فلان گفتگو کروں میں اپنی ہی مرضینا عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالےنا القرآنِ مجیدی فرقانِ حمیدی قائطِ مبارکتِ لعبت کی تھی منشای یہی ہے سلسلہ قیلو کال کی ہوتی رہے سنا تیرے حسن و جمال کی اسی سارے اپنے محبوب دے ذکر کا نواز دے اکٹھے آن اور محبوب دے ذکر واسدے دلیل دی ضرورت نہیں ہون دی محبت دی ضرورت ہون دی ہے اسی اپنے محبوب خدا دے اور خدای دے محبوب دے ذکر واسدے آئے قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی بڑی معروف آئیت مبارکت علاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پنجابی دہ ساتھا جا ترجمہ ارشاد فرمایا اے انسانوں تحقیق تو ہاڑی طرف تو تو ہاڑی رب دی طرف تو ایک دلیل آگئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا دلیل بن کے آگیا جا پڑے لکھے نوجوان تو شریف حرماو دلیل ہمیشہ کسی دعوی بھی ہوندی ہے اور اصول لیویں کہ دعوی پہلے ہوندے دلیل بادے چوندی ہے کرنے چاں دعوی پہلے ہوندے دلیل بادے چوندی ہے مننے چاں دلیل پہلے ہوندی یہ دعوی بادے چوندی ہے مثال دے طورتے ساڑے اجتماع جو بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں یہ اوندہ دعوی اسی پوچھا گئے تو حافظ قرآن تے دلیل کی اسی کی میں مان جائیے کہ تو حافظ قرآن ہے تو جی اوند دلیل کے طورتے قرآن مجید زبانی سنا دے ہوئے تے گل پکی ہوگئی اسرار سلطانی صاحب فرمارے سن کہ میں پینڈ داما تو سی سبان اللہ میری بار نہیں بول رہے جیسے ساواری بولو بھی بھئی تو ہون چڑھا ہونہ نیا کیا ہوئی پورا کر دے ہو پھر روند نہ مارو میں آیا بڑی دیر دے بار تو اڈیلہ کیلے محمد احمد بڑا پیار بچہ نہ روال تو بڑی محبت کر دے مرنا لے تو انہ دی سفارش کہلوان یا انہ دی محبت کہلوان میں حاضر ہوں توڑے خدمتیں چاہتے ہیں میں سفران در تھکیا ماریا کتنیا کتنیا راتان در جگراتا روزانہ ایک ہزار کلومیٹر سفر کرنوالا بندہ صبح میں پھر زلہ بہہاری جانے بڑا طویل سفریں انجدی صبحان اللہ بلہ اکھو میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تو میرا صبح تا گزارا ہو جاوے نہیں تجھے بولو گے میں انہ دو آڑے تے پکا یقینیں تجھے بولو گے انشاءاللہ چلو بھئی انجھ کر لینے کہ جیڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے بولے بولا صبحان اللہ بھئی انتظامیاں والیوں کو لنگر شنگر ہے بھئی لو بھئی کہندنے لنگر ہے چلو ہونتے بولو صبحان اللہ ہونتے میں گلپ کی کر لے بھئی تو ویسے بھی بڑی دے دے ہارے شروع ہو بھی نے ہون لنگر ہی لنگر ہی نشاءاللہ چھوٹی ایک دینے نا تے بڑی اللہ نے تین دن رکھی ہے چوکے لنگر والی دن ہاں تو اللہ نو حضور دے امتنال پیار بھی بڑے اور اللہ نے تین دن ہی بڑے رولے والے رکھے نے کہندنی دن دن دیئے چند دی دسویں گیارویں تے بارویں آجیڑی بیلی کہندنے کہ میں گیارویں نہیں کھاندہ اللہ فرما دا تو گیارویں نے نہ کھا تیری مرسی ہے پر آلن دے بڑے ہی دے دہارے میں تینو حسین دے دسویں میں کھوا مانگا گا اس دی گارویں بھی کھوا مانگا تے ملا دی بارویں بھی کھوا مانگا اچھا ہون جڑا حضور دے لگ کرتے پلے اوبلہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ زور لگا کے بولے سبحان اللہ نہ بھئی میری تسلیل ہی ہو رہی میں دعا کرنا علماء میں تائی بائی تشریف فرمانے اے آمین فرمان میری دعا ذرا جلدی خبول ہو جائے یا اللہ حاجدہ مہینہ حاجی پہنچ گئے ہون جڑا اس سال تو نہیں جا سکے اچھا جا بولے اگلے سال اپنی امینہ حاج کر کے آو ہے اچھا جڑا اچھا بولے اپنے پرشد پاک نال حاج کر کے آو ہے اچھا جڑا اچھا بولے اچھا راتو سوئے تے خواب چھو حضور تشریف لگے آوان تے تیرا کی جاندہ مولا اچھا جڑا اچھا بولے انہا جڑا جاگ دے اما فلچی حضور دا دیدار نصیب فرمان ماشاء اللہ جی کچھا بول پھر ماشاء اللہ جی اے ٹککہ کھل گیا بھئی انشاء اللہ تو سوئے بول دے رہا ہوگے بولو مولا پھر اکور اسبہا نردہ ماشاء اللہ تو ارض کا ریاست آنکہ خالق نے فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آجی دلیل ہمیشہ دعوے دی ہوندی یہ دعویٰ پہلے دلیل بعد چھوڑی ہے ارض کی تھی یہ اللہ جی محبوب دلیل بن کے آئے نہیں تھی او دعویٰ کے رجی دی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نہیں تو خالق نے ارشاد فرما کہ دعویٰ پہلے موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ کہ لا علیسہ کمس لحی شیع اللہ فرما در میرے برگی شیع کوئی نہیں بھئی جی دا جی دا ایمان نے بولی جاوے سبحان اللہ اللہ فرما در میرے برگی شیع کوئی نہیں فرمایا میرا دعویٰ کہ لا الہ الا اللہ میرے برگی معبود بھی کوئی نہیں عرف کہ یا اللہ تیرے برگی شیع بھی کوئی نہیں تیرے برگا معبود بھی کوئی نہیں تیرا دعویت ہے اسا دنوں دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی دلیل دینا کہ اسی مانا جائے تیرے برگی شیع کوئی نہیں تیرے برگا معبود کوئی نہیں یا کہ سم نے آ اسی ویخ کے دس یہ تیرے برگا کوئی نہیں یا تو کائنات نے دلیل مانگی او دی بے مثل ہومن دی اللہ نے پھر اپنے معبوب نے بھیجیا اپنے معبوب پہ قرآن نازل فرمایا یہ تو سا جاگ رہے تھے ماں پڑھا قرآن یار بولو سبحان اللہ پہلے میں تو انہاں حالی کر لما تقریر میں تو انہاں پھر سناوا گئے انشاءاللہ یہ تقریر پھر کر لیا کہ سناوا گیا سبحان اللہ دی جاچ انشاءاللہ میں سکھا کے جاو آگا یار اللہ انہی جلدی مدینے جاوے جنہا اچھا بولے سبحان اللہ بھائی جیدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے وہ چپ روے دے جیدی ماں نے درود دیا لوریاں تے پالے نو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ قریب لی رجاء پرمائے یا ایوح اللہ سکھد جا اکم برحان من ربکو وانزلنا الیکم نور مبین بربردیگار نے پرمایا میرا دعوے میرے برگیش ہے کھوئی نہیں ارد کی دیا اللہ دلیل کی ہے فرمایا دلیل بلکہ میرا کملی والا یا گیا جا ارد کی دیا اللہ کملی والا دلیل کی میں بلگی آئے اللہ نے رشاہ پرمایا میرا یار بے خلال میرا کملی والا بے کمل نہ پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کھوئی نہیں خدا برگا کھونے سکدہ اللہ نے فرمایا میرا تب ایلا الہ الا اللہ ارد کی دیا اللہ لوگا نے پتھراتے خدا بنا لے لوگا نے آگتے سور ستاریاں نو مبود بنا لے اپنے برگی انسانہ دی پوجا کر لے ارد کی دیا اللہ لوگا فریشتیاں نو خدا دیا بیٹیاں کیا کہ مبود بنا لے ارد کی دیا اللہ کھدے سمنے آئے عزیبیں کے دس یہ تیرے برگا کھوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدری کو ہلا بسار فرمایا میلو کوئی آنکھ بے ایخ نہیں سکتی فرمایا میری تب صورت کوئی نہیں ارد کی دیا لگی میں پتھا لگے گا تیرے برگا مبود کوئی نہیں فرمایا میری تب صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دے ناما بے کی اونو جایا جے منی میں نو جایا جے اللہ نے پھر اپنا مبود بنا کے بھیج آو فرمایا کملی بالیا لوگا میں نو بیکھنا بیری صورت کوئی نہیں کملی بالیا میں سمنے تیروں کر دیوا گا پھر کارنج لماگے زنف میں تیروں دیوا گا کسام اپنی رکھ دیوا گا اکھ تیروں دیوا گا بیکھنا اپنا رکھ دیوا گا لب تیروں دیوا گا پولی اپنی رکھ دیوا گا کن تیروں دیوا گا سننا اپنا رکھ دیوا گا ہاتھ تینوں دے دیوانگا پکڑ اپنی رکھ دیوانگا قدم تینوں دے دیوانگا توہر اپنی رکھ دیوانگا سونے آمکدی مقادیوا سورت تینوں دے دیوانگا بیچ جلپا اپنا رکھ دیوانگا مرآ آنی فکر درائیال حاک مرآ آرآ آیالا فرمایا جن نے منو بکھیا وہ سمجھے میں انو بکھیا تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جاوے اچھا بولن دی کوشش کرو سبحان اللہ میں تو انہوں جلدی جلدی مدینہ دی گلی چلے کے جانا جن نے منعرال چلنا ہے وہ بولے سبحان اللہ اللہ فرما سونے آمکدی ریت جلوانگا تینوں بنا کے انجدہ بھیجا گا کہ لوگ ویخ دے تینوں رہنگے تے مندے مینوں رہنگے انہیں پھر انجدہ بنا کے بھیجیا انجدہ بنا کے بھیجیا کہ لوگ ویخ دے مصطفیٰ نو رہے تے مندے خدا نو رہے سال کر کے پنجابی بھیج میں لفظ بروحان دا ترجمہ عرض کرا میرے سیال کور دا کلندر تے لاہور دا ترویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال تو کسی انگرید نے پوچھے اسی رہا اے اقبال تو اللہ نے اک کیوں ماننا ہے تیری مانے دس ہے یا باپ نے یا لوگاں دے ویکھو ویکھی تو اللہ نے اکمن بیٹھو تے اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آکھے تے نہ باپ دے آکھے تے نام لوگاں دے ویکھو ویکھی اللہ نے اکمنے آئے پچھے خدا نو اک کیوں ماننا ہے تے اقبال نے فرمایا انہوں نے دس ہے رب ایک کے جنہیں کدھے جھوٹی نہیں بولیا ساڑھے کل تے خدا دی وحدا نہیں جدی سب تو پہلی دلیل ذات مصطفیہ سب تو پہلی دلیل ساڑھے کل ذات مصطفیہ پھر میرا دل کرتا ہے میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو پلو کروا کے دیوان کوئی نہیں بول دے تو سی سبحان اللہ بھائی سیانے لوگ کہندے نے جدہ کھائیے اوڈا بس جڑا حضور دے لنگر تو پہلے حضور دے ناتے بولے سبحان اللہ بھائی جمعہ دی سبحان اللہ کہو کہ میں ہوں دی تقریر سنا دے مانگا علامہ صاحب نے حضرت سیدن ابراہیم خلیل علیہ السلام دے ذکر چھیڑیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اٹھ جمعہ پڑھائی نے تو اگر اس سیرتنوں میں چھیڑ لیندہ تھے پھر تقریر آتاں درکار فن میں نو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری صحیات تھے یہ باتیں اگر مفصل گفتگو کردہ مگر میں یہ توڑے ذوک دے مطابق انشاءاللہ گفتگو کرنی یہ موضوع ہو چھیڑی آئی کہ سارے دی آسانی نل سمجھ بچوئی آجے گا اور انشاءاللہ جب جا کے چار پائی تے لیٹ کے دل چھاتی ماروگے نا تو ان خیال آوے گا میں خالی نہیں آیا میں سرکار دو عالم دیش قدی شمانو مزید فروضہ کر کے آیا آو میں تو ہنو حضرت سخی سلطان باہود دربارت لیچ اللہ علامہ صاحب کٹا مٹھا جا ترجمہ فرمایا پیر باہود نے آبی رجال فرما دلے نارب ارش مولا یا تیار اینا رب خانے کعبے ہو نارب علم کتابی لبے اینا رب چلویں چلویں نہرا بے ہو گنگھا و دیر رتھ او مول نہ ملے آو مارے پینڈے بے حساب ہو چددہ مرشد امیلی آباہو میرے چھٹ گئے کل عذابیں چددہ مرشد امیلی آباہو میرے چھٹ گئے کل عذابیں فرمایا سونیا تنہوں بنا کے انجدہ بھیجاں گا لوگ ویخت تینہوں رہنگے نہیں سمجھ آئی تے آو میں ہور سادہ کر کے لفظ برحان ترجمہ کر دے گھر بنوانا ہوئے مکان بنوانا ہوئے کوٹھی بنوانی ہوئے تسی اپنے گاؤں دے مستری نو بولا کے تے پچھو کہ میں تنہوں ٹھیکہ دینا جانا پہلے میں اپنی کو کاری گری بکھا تے مستری تو انہوں ڈگرا دے دھارے چلا جائے تے آکھے آو میں بنایا تسی انہوں ٹھیکہ دے دے ہوگے نہیں نا تے جی علاقے دا مشہور مستری بلا کے تسی پچھو اپنی کاری گری وکھا تو کسی علاقے دے خوبصورت مسجد چجا کے آکھے کے آ مسجد میں بنائی کوٹھی وکھا کے آکھے اے میں بنائی یا مستری منارے پاکستان دا مامار وکھاوے کے اے میں بنائے بادشاہی مسجد دا مستری آکھے میں بنائی تھے دل کر دیں اٹھیکہ دے دیئے کاری گر سے آنا ہے میں ارز کی تیفتہ بارک اللہ احسن الخالقین تیرے ورگہ تے کاری گر کوئی نہیں کوئی اپنی کاری گری وکھا تیرابن زمین تے آسمان تے پہاڑ تے سورج تے چانہ نہیں وکھائے اللہ فرما ہو باللدی ارسل رسولہ ہو بالہدا فرمایا میں اوہ کاری گرہ جنہیں آہ محمد بنائے جنہیں آہ سونہ بنائے اللہ نے بھی اپنی واحدانیتی دلیل مصطفیٰ نو بنا کے بھیجیا ایسا ہی بنا کے بھیجیا ایسا بنا کے بھیجیا لوگ میک دے مصطفیٰ نو رے امان دے خدا نو رے اور سادہ کر دے ماں اسی مرد کم تو تھکے ہارے شام نو گھار آئیے نا ساڑی ماں بہن بیٹی بیوی کھانا رکھے مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دیوئے نا کہ آج بڑا مزہ آیا ہے بڑا لطف آیا ہے عورت راضی ہو جاندی ہے عورت نے پوچھیا جاوے کہ صفت کھانے دیکھی تی راضی پہ تو ہونے ہیں ماں بہن بیٹی جنہیں بھی کھانا بنایا ہوئے وہ کہن دیئے صفت کھانے دیکھی تی بنایا تی میں نا جو دو لوگا نے مصطفیٰ والویخ کیا کہنا واہو ایک اڈا سونا ہے تی خدا عرشان تی راضی ہو گیا میں آکھیں عرشان والے آ نا تا محمدیان پڑھنے ہیں ماں فلا محمدیان صفتہ محمدیان تی راضی تو ہونے ہیں اللہ پرمادہ صفتہ محمدیان کر دی اور بنایا تی میں انہیں بنا کے اجدہ بھیجیا کہ لوگ جدو حضور دی صفت کر دینے تی خدا راضی ہو جان دیں اڈائی سونا بنا کے بھیجھا دیا اڈائی سونا بنا کے بھیجیا لوگ مخت مصطفیٰ نورے تی مانا دے فتہ مکہ دا دہارا میرے قریم آکھ علیہ السلام قابضہ تواف کر رہے تس ہزار صحابہ نبی قریم نہ تواف قابضہ کر رہے کافی نہ دک نوجبانے جدہ نام فضالہ بن عمیر انہیں دیکھیا کہ آج راست بڑھے تو ہووے نا تے آج معاذ اللہ محمد انہوں قتل کر دیمان اتنے راشے جب پتہ نہیں چلنا کنے مارے سلطانی صاحب وہ خنجر لیکن جدو سرور کائنات حبیب کی بریاد قریب آیا نا تواف کر دا تے اے اثر کر کے تے خنجر مارا لگا میرے نبی نو تے میرے نبی دی نگاہ فضالہ دے چہرے تے پھاگی اچھا نا بولیا جے کدھرے تو انہوں نجر نہ لگ جاوے جدو میرے آقا دی نگاہ پہی نا فضالہ بن عمیر دے چہرے تے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میکہ دے ڈوب جاتے ہیں اوڈی دیکھن تو میں صدق جاوہ جدو میرے نبی نے ویکھا نا فضالہ بن عمیر علامہ صاحب میں کڑھا رنگ پیش کر رہا ایسی ہیں سونیاں ماہیدیاں اکھیاں نے جو میں پر کے سورائیاں رکھیاں نے اوڈی آقا دے نشے تو میں صدق جاوہ جدو میرے کریم نے ویکھا نا فضالہ بن عمیر تے فضالہ بن عمیر تے جسم کب کپا رہا تے خنجر گر گیا مسکر آکھتے میرے کریم نے فرمایا فضالہ بھئی کنر فضالہ تے جسم کب کپا رہا تے کہنے لگا جی مہت اللہ لفیا کردہ سان مہت طلب یا لبائک اللہ ہم اللہ لبائک پڑھ دے آسان حبیبِ کبریا نے اوڈے سینے تے اپنا یدلہ والا ہاتھ رکھے اوڈے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہووی کافر جیڑا باکھے آکھے اوڈے سینے تے ہاتھ رکھے دے میرا نبی گل سنا دے مجھے جاگ دے کوئی نہیں کوئی نہیں علی پور سیدہ دے بہار ساری بیٹھ ری ما بھی چورا شریف دا نمک خار تے خان دا نہیں نمک خار تے سارے نسبت تے اکو یہ بھائی ساری سارے ہاں دے تے رالمل کے سبحان اللہ کہہ لگے میرا خیال ہے بھائی کیسے بابے آکھے سی پارن پرن مٹے آریاں تے رنگا رانگ کڑے پریاں صدا جانیے جس صدا توڑ چڑے میرا دل کردہ ہے میں تو آڈی ایس مافل والے جڑی ہے نا جی جی میں انشاءاللہ کردے نا یہ آہ مافل والے ساری ٹرین ہے نا میں توڑ چڑھا دے ماں تے ماں مدینہ تک لے جاو کاری صاحب میرے نبی جدو فضالہ بن عمر دے سینے تے ہاتھ رکھے آ آ آ آ شرق پردہ تاجدار حضرت میاں شیر ربانے میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ علیہ اثر دی آپ نے نماز پڑھی تے آپ دا ایک مرید اپنا پتر لکے بارگا چاہیا تے پتر بٹھا کے کہنے لگا حضورہ میرے پتر دنا فت محمد ہے انہوں میں قرآن مجید حفظ بھی کرایا نماز نہیں پڑھتا ترہ انہوں سمجھاؤ حضرت پیر صاحب کی بلا فرماما لگے فت محمد پتر نماز نہیں پڑھتا تے فت محمد کہہ لگا بابا جی میرا نماز اچھا دیل نہیں لگتا ایج میں توڑا نہیں نا لگتا میرا نماز اچھا دیل نہیں لگتا حضرت مفتی آمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں حضرت محدث ایک چوچ بھی رحمت اللہ علیہ نے ارض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا میں نمازہ نہیں آدھا تے حضور محدث ایک چوچ بھی فرماما لگے پڑھتا ہے نا از کی تھی پڑھتا ماں پر مزہ نہیں آدھا تے محدث ایک چوچ بھی فرما دے مفتی آمد یار خنائمی تے انہوں تو افر ڈبل ثواب ہوں دے حضور ہو کی میں فرمایا خدا دیا بندیا جنہوں نماز اچھا مزہ آوے ہوتے مزہ لی پڑھتا ہے تے انہوں تے مزہ نہیں آودہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو ترابل ہی پڑھنے نا تے محمد کہہ لگا باپا جی میرا نماز اچھا دیل نہیں لگتا حضرت میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلی فتے محمد دے دل دے مقام تے رکھی انگلیوں دے دل دے رکھے پرمان لگے جاؤں دل لگیا کرے گا پھر ایسا دل لگیا ایسا دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوں دے مغربی ہو جاندی ہے ایسا دی نیت کر کے کھلوں دے فجر ہو جاندی ہے بھائی جی دے سینے تے رکھے ولی انگلی او دے دل دا آحال ہو جاندہ تے جی دے سینے تے ہاتھ تھی کملی والا رکھا دے میرے آقا نے اپنا یہ دل لگ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھے آ ہاتھ دے سینے تے پھر کے تو حضور فرما دے فضالہ میں نبیان تے نبیان اللہ جھوٹ نہیں بولی دا میرے قریم نے فرمایا میں نبیان تے نبیان اللہ جھوٹ نہیں بولی دا فضالہ کہتا جدو سونے سینے تے ہاتھ پھیرے آنا اینج لگے جی میں کفر نکل دا جا رہے ہیں تے ایمان بھر دا جا رہے ہیں فضالہ بھی لو میں اور نے قدام پگڑ کے اردی کی دی کملی والی آن کلمہ پڑھا میرے آقا نے کلمہ پڑھا یا فضالہ کلمہ پڑھ کے جھوم دا کعبے جبا اور نکلے آن علماء فرما دنے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکی عورت مکان ہے یہ فضالہ اسے عورت دیوان آئے ہیں سارا دل انہوں بھی کھنبا ہستے گلی دے چکر لگاند آئے آج فضالہ جڑھے لے کلمہ پڑھ کے نکلے آن سامنے بھی عورت آ رہے ہیں فضالہ نگامہ جو کہاں کے گزر گیاں اسے عورت نے آباز دیکھیا کہ اوے فضالہ آن لگے بھی کھنو ترس در آئے ہیں آج فضالہ نگامہ جو کہاں کے فرمان لگے ہیں نبی بھی جا جائے ہیں تینوں کی بھی کھاں میں محمد ویخاناں جڑے بھی کھنے دینے خدا دے محبوب نو مڑکدو کسے ہور نو بھی کھنے دینے اللہ نے فرما سونے آتے ہیں انہوں بنا کے انجدہ بھیجنگا لوگ فضالہ نگے تینوں اے منہ نگے اوہ دلیل ہے نا خدا دی اوہ دی ذات خدا دی ذات دی دلیل ہے تودی صفات خدا دی صفات دی دلیل ہے نا اللہ فرما پرحانم ربکم سونے آتے ہیں نمہ اپنی دلیل بنا کے بھیجیا دلیل بنا کے بھیجیا اور سو خرض کراں سبحان اللہ بھئی جڑا بندہ ہاتھ نہیں نا چک دا نالدہ بندہ پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ میں تو سوچ رہا ہے سا رستے ہوں دے بڑھ سب نو کہہ رہا ہے سا بڑی دیر باد علاقے چلے ہوں بھا بھا سبحان اللہ جمع ہو گئی ہو گئی اے تو ساپے مار دیو روند اے میں کسی اور علاقے چوندہ تے میں پوچھا دا بھائی تو انہوں روند دا پتا کے نہیں مرحیم یار کھان گیا میں کیا روند نہ مارو ایک دوسرے انہوں پوچھن لگ پر روند کی ہوں دا کہ توہان ہوتے پتا بھائی تو اسی مار دی رہا دیو لہٰذا روند نہ مارو دے ہاتھ چکے بھولو سبحان اللہ اے جیڑے میں ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں اے نہ سمجھے جاسی صاحب خبر خطابت زورج کروا دے گئے نہ نہ اللہ کریم نے پرانے مجید جسور یاسی نے چرم تعالی نے فرمایا خالق نے فرما قیامت زبان نہ باند ہو جان گئی یہاں ہاتھ بولن گئے اللہ جدو قیامت نو تو ہاڑے ہاتھ نو پوچھے نا تیرے نل کی کر دا رہے دے ہاتھ تھا کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کر دا رہے جدو جدو تیرے ماہی دن آیا میں اچھا ہوگے سبحان اللہ کہن دا رہا کھون بولو اچھا سبحان اللہ درام یہ قدر حضرات اتنا حسی بنا کے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اصحاب مبارک سٹے آ تے آپ دا اصحاب مبارک زمین تے لیا تے بہت بڑا سب تے ازدہا بن کے جدو انہیں فیراؤں تے جادو گران دے سب کھالے نا تے فیراؤں دے جادو گر حیران ہو کہ کہنے لگے کہنے لگے موسیٰ مانگیاں تیرے رب نو مانگیاں تیرے بھئی کمال تے وہ کھایا موسیٰ نے چائدت ایسی کہ جادو گر کہنے دے موسیٰ مانگیاں تینو پر کمال موسیٰ دا وکھا تے منیا موسیٰ دے خدا نو حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات در حقیقت ہے وہ محمد کے حرخصار کی بات یار جب موسیٰ دا کمال خدا دا کمال ہو سکتے کہ حسن محمد ایک خدا دا کمال نہیں ہو سکتا ایس کمالوں بھی بیخ کے لوگ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے گئے میں کدہ کدہ رنگ پیش کر رہا آج میں تو انہوں دو چار باتا ہوں نہ دیا سنانی ہے جنہوں نے دیکھیا مصطفیٰ تے منیا خدا نو مکہ دی گلی علامہ صاحب کے ملا اے 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 مائی وڈیری تے صبح دی گٹھری رکھے بیٹھئی ہے تے جڑا گزر دے نا انہوں کہہ دیئے وہ پترہ مائی دی گٹھری چکاویں وہ مکہ دیاں وہ جڑتے جاہل قومہ جڑا گزر دے مائی کھوری پاکے بیخ کے گزر جا رہے صبح دی بیٹھی تے شام ہو گئی کسے مائی دی گٹھری نہ چکائی تے مائی کاؤس رہی تے مائی کہہ رہی بے توسی کتنے بیڑے ہوئے میں صبح دی بیٹھنی ہیں تے شام ہوگی کسے گٹھری نہیں چکائی اچانک مائی دا ہون دیل کرے میں گھر واپس چلی جاما تے مائی نے بیکھیا کہ او سامنے گلی دا موڑ ایک سونے جنہیں موڑ مڑیا نوجوانوں جدو مائی دی نگاہ سو سونے دے چہرے تے پہی نا تے مائی دے لبان چو دھکے نا لے نکلیا تے مائی کیا دیئے بے سونے آن بے بے سارے نا بولو جدہ ایمان ہے تے جنہوں لگ دا وہ بولے بے میں دعا کرنا یا لجڑا بولے صبح حضور دے دیدار کر کے گلی چے جد در جاوے نا تے ای کہندہ جاوے بے سونے آن بے بے ہاتھ چکے گوائی دیو کہ سونہ لگ دا ہے بے بے اے نا سمجھا جاسی صاحب خبر خطابت دے زور چا کہا گے نا منو قسم جا رب محمد دی جڑا کملی والے نے پہلی نگاہ ویخ دا سی نا ادھے لبا چو نکل دا سی لم ارا قبلہ ہو علا بعدہو مثلہ ہو سیال کور دی پنجابی زبان چے ترجمہ کران تے ترجمہ بندہ بے سونے آن بے پھر بولے آجے بے ہاں ہاں جڑا حضور نو ویخ دے ادھے لبا چو نکل دا مار آئیتو شیعن احسنا منصول اللہ ویخ دا ادھے لبا چو نکل دا بے سونے آن جڑا انہوں ویخ دے انہوں کہنا پہندے انہ وجہ ہو لئی سا بے وجہ کداب بے بے آگل نہ سناوا میرے انہوں گزارا نہیں ہونا مائی مکہ دی سونہ بھی حجاز مقدس دا ایک مائی بھی مصر دی سونہ بھی مصر دا مائی مصر دی گلی چو جارے سامنے مائی نے ویکھا ہے کہ سونہ جب ہے آوے نامو دا حضرت یوسف علیہ السلام ہے سونہ ایڈا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر رسول یوسف اچھ فرما دنے کہ حضرت یوسف جڑی چیز کھان دے یا پیندے سان وہ آب دے حلقی چو گزر دی نظر آن دی سی ایڈے سونے اندھیری گلی چو گزر نا تے پچھے چانن کر دیا جانا پر میں تو ہاڑی وضاحت لیرز کر دے وہاں اللہ نے ازل دے دے ہاڑے حسن دے دس حصے کی تے وہ دس حصے ہیں وہ چو نو اللہ نے حضرت امہ حبہ نو عطا کی تے وہ جڑا دسماں بچ گیا اندھی پھر دس حصے کی تے تے نو حضرت بی بی سارا نو عطا کی تے وہ جڑا دسماں بچیا اندھی دس حصے کر کے نو کل یوسف نو عطا کی تے تے جڑا بچ گیا اور ساری کائناچ ایک حصہ تقسیم کی دا جو مفسرین فرما دنے ایک حصہ جڑا رب نے پوری کائناچ بڑیا اندھے بیچ بھی یوسف دا حصہ کیونکہ یوسف بھی کائنات دے بیچ اور مفسرین فرما دنے کہ حضرت یوسف نے حسن اپنی دادی حضرت سارا بھلو ملے آسی تے یوسف ایٹا سونا تے دادی سارا کنی کس کونی ہوئے گی اور یاد رکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام امہ دیری گلی چھ گزر دے سانتے پچھے چانم کر دے جا دے تے مائی بڑیری بیگ کے پوچھن لگی یوسف آپ قریب آکے فرما جی امہ جی تے مائی کیا لگی بھی تویٹا سونا ہے تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے تے یوسف فرما لگیا ماں تو تا یوسف وکھا کھا دے بناو نوالا وکھیں لکھا یوسف بول جا میں تا یوں تے جد حضرت یوسف دی حضرت زلائخہ نے شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف نے زلائخہ دے قریب آکے بیٹھنا تے زلائخہ اٹھ کے دور پہنا آپ ایک دن بیٹھے تے زلائخہ اٹھ کے دوری آنا تے آپ نے دامن پکڑ لیا تے پکڑ کے فرما بیٹھنا درہ میرے قریب زلائخہ بیٹھی تے حضرت یوسف فرما ماں لگے جدو تیرا نہیں سا تے خزانے لے کے میرے پچھے پھر دی رہی ہیں تیرا ہو گیاں ویخ دی نہیں زلائخہ اٹھ کے پھر دور پہی یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا اماں یہ قدر میرا بنان والا بیٹھیں تے لکھاں یوسف بول جا میں مائی دے لبان چو نکلیا اے اجے میں تو انہوں تمہیں ہی سنا رہے ہیں تقریر اجے میں شروع کرنی ہے اجے میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں میں سنا کے جاں اگر سارا کوئی سنا کے جاں مانکہ بس پھنی جا وہ اکھو میں تو انہوں نے کدر کدر پھرنا بھئی جو زلائخہ نے دل دیتا نا یہ سونے نا مصر دیا اور تانے تے وزارات عمرات روح اصحادیاں بیٹیاں تے بہوان تے بیویاں نے میں نا مارے نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نا دل دیتا تو زلائخہ فرما دیا نا تُسا میرا یوسف ہے جو ایک ہے تے جھٹ پٹ بولیاں تے کہن لگیاں وہ کھا دے علماء مفسرین فرما دے ہیں انہوں نے بی بیاں بہانہ بنایا سی او جی یوسف نظر نہیں ہوں دا انج تا بے کھا گیاں زلائخہ سیب را کے فرما لگیاں سیب کھاؤتے میں یوسف لگے آئی سیب اس واسے رکھے کہ مفسرین فرما دے او دن دے تین یا چار بجے دا وقت سی چونکہ اسی سپہر بیلے ایشیا دے پاکستانی لوگے چائے پینے ہیں ٹی ٹائم رکھے آئون دے مصر دے لوگے اس ویلے فروت کھاندے سا اس واسے زلائخہ فروت رکھے فرما دے تین فروت کھاؤتے میں یوسف نو لگے آئی تے جا کے تے حضرت یوسف نو لگے آئی تے جا کے تے حضرت یوسف نو لگے کر دیا آدھرہ میریاں سہیلیاں کلو گزرے آجے تے کونڈ سارا نا چکے آجے اوئی محبت بڑی خیارت والی ہوں دی ہے محبوب ہوئے نا سو نا تے دل کر دے انہوں کوئی ویکھے نا انہوں کوئی ویکھے نا اے منہوں ویکھے میں انہوں ویکھاں اے رات انہوں سو کے خواب ویکھے تے میرے ویکھے سجدے چا دعا کرے تے منہوں ہی مانگے میرا تے دل کہن دے کہ یار ہر بندے دا دل کردہ محبت چلا شریکی ہو جا ماں اے ڈی غیرت والی محبت ہوں دی ہے دل کردہ محبوب میرا سونا ہے نا تے انہوں کوئی ویکھے نا نا انہوں کوئی ویکھے نا میں کسی ہونو ویکھاں نا انہوں کوئی بلاوے نا میں کسی ہونو بلاوے اے بس منو ویکھے میں انہوں محبت ہوں دی ہے غیرت والی امیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کونڈ اٹھا ہوتے دیدار کرا ہوتے عشق نہ پوچھے زاتان رو برو سجن دے بے کے کر لیے دو باتان بس علیخہ نبیہ کیا کہ کونڈ سارا ہی نا چکے آجے اے سرکا کے گزر جایا جے حضرت یوسف علیہ السلام جب تو تھوڑا جب کونڈ سرکا کے گزر گئے انہوں نے ویکھن والیوں تکی بنی پڑھا قرآن اوچہ بلوں ہوتے ہیں علیہ سرکاہ اللہ نے رجاء برمایا وقت طالعیدی اولا وکلنہا شلللہ ہمہ آدھا وزر الہ آدھا اللہ ملک کریم بروردگار نے پرنا جنہ یوسف دو جمال ب maybe اونا دی اگلیاں کٹیاں گیاں اگلیاں د دکریون گئے نو جبال نو روباؤں دے رہنے بھالو قرب ہو جبار دے آتے شریف لکے آنے بھالو جنہ یوسف دا جمال ب sehr اگلیاں دکریون دے لو سر دے حسند کو ربان جما جنہ یوسف محمدی انگلی بیخ کے چاندے تکڑے مرسل محمدی انگلی بیخ کے چاندے تکڑے مرسل یوسف بیخ کے ایک زلخہ بھل گئی پر کملی والی آر کے رہتے ہیں کہ ساری دنیا بھل گئی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب مائی نے بکھا تے مائی کہنے یہ بے بولو بے اچھا بولو بے سرکار دوالا مائی دے قریب آئے نا تیرے نبی مٹھا جا بولے تے حضور فرمایا جی امہ جی یہ انہیں کہنا جڑا گھار امہ جی نہ امہ جی کہنے جی پھر بولے بھلا تے سجے کبھے بیکھا جے کڑا کڑا گھار کھائیں دا جی آج تے ماں بولاوے نا پتر نو میری گھر سونتے پتر 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 کینج بول دے ہوں یہ حسن والی نہیں یہ رون والی گھر لے ادھی رات میں لے آپ اج پتر گھار آوے نا تے باپ پوچھے بیٹا کتھو آئے تے پتریں جو گوری پا کے باپ الویک دے کہ باپ بچارہ اگلی رات پوچھے دے لے کتھو آئے اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے آج ماما رو دیاں تے باپ کر لاؤں دے آج جڑی تیری ہوئے نا جڑی مادے سامنے کرنے تیرے رب دے قرآن دی زبان جنو فلا تکل لہما اف کہہ دینے تیرے اللہ نے پتا سیکھتو مان الہو کر کے بولنا ہے رب نے پندرہ سو سال پہلے قرآن اچھو فرما دیتا کہ مانو کدھرے ہو کر کے نہ بولی کدھرے تیری مادہ کلے جانا پھٹ جاوے جب ماں دی قدر پوچھنی آتے کسی اس کو لو پوچھے جی دی ماں کوئی نہیں اس کو لو پوچھے جی رات نا سرہانے جس سر دے کے رون دے نا کہ قدر ماں انہو بیتے بلاویتے میں جی کر کے بولا حضرت جی میرے سیال کھوڑ دے ایک بہت بڑے خطیب گدرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کھوٹی رحمت اللہ نے خطیب بہت بڑے تاریخی مذہر کرنا پتا ہے آپ اپنے خطابات دے در فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسے ہاں تے تقریر کرن جانا نہ لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے میرے نامنا الالقبات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شولہ بیعہ مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل شیخ الحدیث والقرآن جامع الاکول والملکول حضرت علامہ مولانا مفتی قاری حافظ محمد یوسف سیال کھوٹی اتنے الکبات لوگیں میرے نام نہ لکھ دیں فرما دے میرے قلیجے قدر ٹھانڈ نہیں پئی پر جدو اتی رات ویلے جلسہ موقع کے گھر جاوانا اتی رات ویلے جا کے اجب میں دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر سو تے ہوندے تے میری وڑیری جی ماں جاگ دی رو دی اجب میں دروازے تے ہاتھ رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی یہ جوز بھائے آگے بار لوگ حضرت صاحب تے کاری صاحب تے علامہ صاحب کہہ دے گھر بے جا ماں آنا پاڑے نا انہوں یوسف کہنا نہیں آدھا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آدھا اوپینڈو جی ماں کہا دیئے وہ جوز بھائے آگے فرما دے سانا اتی رات ویلے خبرے کھڑے پیار نا جوز بھائے کھلیجے اٹھانڈ پا دے دیئے تے نو چیما چٹھا راج پوتے رانہ صاحب تے چودری صاحب کہنے والے زمانے چا لکھا بھی ہون گا او جڑا تیرے بچ پنچ تے نو پپو تے ملٹھو گیا کہ تیری ماں بلاؤں دی نا ایک بار یو ماں ٹڑ گئی پھر دیوارا نا لگ کے رویا کرے گا کہ دے ماں بلاوے تے میں جی کر کے بولا جڑے باپ والا آج اکھی اکڑ کے بے خرائے جو باپ ٹڑ گیا پھر رویا کرے گا دعا ماں بیچ بھی یا اللہ کہ دے باپ ہونوں بلاوے تے میں بولا پھر چھو دے کھولو جی دے ماں کوئی نہیں آر بے گھڑی رہا مطلع لے پرما دے لے اے ماما دے کھولے سے فریاد لے جاندے آئے پرما دے کھولے سے فریاد لے جاندے آئے پرما دے ماما والے رو رو پھر چھو دے کھولے سے فریاد لے تو تے مانو ہوں کر کے بولا نا پر جڑے نبی تھا تو کلمہ پڑے نا اس نبی نے کافرہ مائی نے پکاریا تے حضور فرما جی اممہ جی جی مائی کہنے لگی آدھرہ میری گھٹھڑی چکا ہے آجے سرور کائنات نے گھٹھڑی پکڑ کے نا تے مائی دے سہر ہوتے نہیں سر تے گھٹھڑی چاہ کے تو میرے نبی نے فرمایا اممہ جی کتے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں نہیں میں چلی جاوانگی تسی میں نے چکا دیو حس کے حبیبِ قبریہ نے فرمایا اممہ جی اساں کدے راہ بچ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے یا حضرتِ پیر غلام حسن نقشبندی علمارو پیر سواگ رحمت اللہ علی حال پہ چلا دیتے ہندو کولو گدرے کہلے گے بابا جی راہ بھول گیا تے راستہ وہ کھایا جے فرما کتے جانا ہے اکے بابا جی کروڑ جانا ہے اللہ یادے قریب کروڑ پکا بابا جی فرما لگے کروڑ جانا کہ توڑی چھڑا ہوا کہلے گے بابا جی توڑی چھڑا ہوا فرمایا اکھیاں بند کروڑنا اکھیاں بند کیتیاں باب اللہ تی ضرب لگائی تے فرما اکھ کھولو انا اکھ کھولی تے سامنے محمدہ مدینہ پہ نظری آوے کہلے گے بابا جی اساں اتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں انہوں ہی جانا ہوں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا فرمایا میں تے تو انہوں توڑ چھڑ کے ہونا نیرے کریم نے فرمایا اما میرے تے غلام توڑ چھڑ کے ہوں دے نے اساں کہتے راویچ نہیں چھڑیا تے مائی کہا لگی آ آ آ آ نالی میرا پیکے اندھا گاؤں ہیں پیکے جانا ہیں انہوں میں لمبی گل نہیں کر دا اگے گے حضور تے پچھے پچھے مائی جا رہی ہے تے مائی نہ میرے نبی دی ٹوری ویخ دی جاوے انہوں جوانوں میں دی ٹور دا بھی کی ذکر کران قد سرو جے ویخ لوے تے دلوے چپیا شرماوے چال کے جدرو ٹور دا جاوے چانا نہیں کر دا جاوے ایڈی مٹھی میرے نبی دی چال مائی ٹور ویخ دی جا رہی را بے چگلن شروع ہو گئی یہاں تے حضور نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو بابا بلے شاہ نے آکھ ایسی کنوں حال سناواں دلدا کوئی محرم راز نہیں ملدا مائی نو تے انج جمع قدر کسے پچھے ہی نہیں آجا سونے پچھے ہاں تے مائی تا دل کرے ساری ہیں سنا دے وہاں امام بخاری فرما دے نا کہ مائی وڈیری ادا مدینہ تے یبادی تے دماغی توادن بھی گھڑ گیا پاگل ہو گئی ایک دن مسجد نبی تے دروازے چکلو کے تے کہہ لگی محمد را بار آتے میری گال سننا سرکار بار آئے تے مائی نے پاگل مائی تے انہیں حضور دا ہاتھ پکڑ لیا سارا دن نبی کریم نے مدینہ دی کریا چلا کے پھر دی رہی گلہ سنا دی رہی شام ہوئی تے مدینہ دے چوک چکلو کے گلہ سنا رہی جب دو اندھیرہ چھا گیا تے مائی دیاں گلہ مک گئی ہیں نا سارا دن میرے نبی ایک بار بھی نہیں فرمایا امام جی میں جاواں جب دو مائی دیاں گلہ مک گئی ہیں نا تے مائی حضور دا دامن چھڑ کے ٹور پہی تے مڑ کے میرے نبی نے وے کے فرمایا امام جی جے کل بھی گال سنانی ہوئے تے محمد نے جیڑی گلی چو بلاوگے محمد مدینہ دیو اسے گلی چی آ جائے گا اور جی دیاں کوئی نہ سنے او دیاں میرا ہی نبی تے سنے دا آئے سرکار نے آکھیا امام جی کتے چلے ہو تے مائی تے پھٹوئی مائی تا دل کرے انہوں ساری سنا دے وہاں مائی کہن لگی بے سنیاں کی تا میری شادی ہوئی ماما کیا ہوگئی ساری زندگی مکہ گزاری ہے پترہ میں سنیاں مکہ جادو کریاں گیاں مائی کہن لگی بے پترہ سنیاں ایٹا سنیاں انہوں وے کے لوگان دے ایمون بدل جان دے کہن لگی بے پترہ میں سنیاں لوگوں دا کلمہ پڑھ کے اپنے ماں پہ چھوڑ دے دے اپنی اولاد خربان کر دے دے مائی کہن لگی بے سنیاں وے میں سنیاں ایتا دی گزاری ہے پترہ میں سنیاں دے دار دی مکہ چھڑ کے طور چلی ہونے سمڈرے اپنے بودھتا نو کی میں چھوڑ دے والا اپنے پیوہ دہ دے دے دین کی میں چھوڑ دے والا ادھر مائی دا پینڈی آیا نبی کریمہ گھٹری دا کٹر پیر مائی دیاں کامیٹیاں تھرویا آگے یہ رو کے کہنے لگی وے سنے آج جاندی بار ماندی کل سنی جاؤ میرے نبی موڑ کے فرما جی امان کہنے لگی وے سنے آج کسے چنگی ماند پتر لگنا ہے وے کسے چنگی خاندان دا لگنا ہے وے پترہ ماندی نسیر سنی جاؤ اسے جادو گردے مہتھے ناوان لگ جائیں ادھر اکھے لگی اپنی مہو نا چھڑ دے ہوئیں ادھر اکھے لگی اپنا باپ نا چھڑ دے ہوئیں ادھر اکھے لگی اپنا دین نا چھڑ دے ہوئیں میرے آکا موسکران دے جاہاں رہ مائی کان لگی وے سنے آج دے جاندی بار داش جاؤ کدے ملنو دل کرے کتھ آج موڑ کے فرما یا امان جی ما کئی آج 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 مائی رو کے گان لگی وے سنے آج دے مکے دا ہوئیں جاندی بار داش جاؤ کدے ملنو دل کرے کتھ آج موڑ کے فرما یا امان جی دے تو ٹر دے امان کا چھڑ دے آئی اسی اوئی محمد ہونے موڑ کے فرما مائی کہن لگی پھر سونے ہو تو میں فرمایا مجھو میں ہی ایسا کہ مائی کہن لگی پھر ذرا واپس آمی حضور آئے تھے مائی کہن لگی سونے ہونا گھٹڑی اٹھا تے جتے چلے نا میں نا آلی لئی جا سرکار گھٹڑی اٹھا کے ٹورے تھے مائی حضور دا کلمہ پڑھ دی پڑھ دی پچھے لگی آ رہی لے چلا میں یہ محمد بخش دے دربار ہوتے انہاں کیڑا کلیاں برتاں تھے تو سی سبان اللہ گولوگے میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ صادی فرما دنے اونٹ مست ہو گئے تھے ایک مندی بجائے دو مند پار چک جان گئے عشق رسول دی مست ہو گئے چھو بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو میں نے ایک پڑھے آجتا کہ زندہ بندے دی نشانی ہو دی ہو حرکت کر دے زندگی حرکت زندگی دی نشانی یہ مند نہیں کہن دی تو ہاتھیں لاکے بولو کہ میں نے پتہ لگے گا میں سرکار دے جھوندے جاگ دے دی وانے چکے بیٹھا ہوئے کھورو چاپ اندیاں فیدامہ اگلے سال تک سبحان اللہ نہ لگونج دیا رہنے جو بولو سبحان اللہ آجڑی ہوا ہے نا میری توڑی آواز مدینہ لے جائے جگمبہ دے خزرادہ بوسا لے کے آخی امہ ہی یا میں آخی بے کے آئیاں آجڑی راتو رات ڈھال گیا تیرے غلام آجے بھی تیرے ہی رامہ پہ اڑی کھونج پا جو سبحان اللہ دی آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ پرما دینے کالیں کنڈلے اے ظلفہ مہین چھال جھلے گھون کے ڑاون آخھ نلے آخھ آخھ نلے آخھ ملہ محمد دل اٹھے کھڑی آ دلوں میں کالے کندل ظلف ماہیدے کینا بھئے پھندہ بدو چھیتہ چلو جو بھی یہ بھئی جو بھئی پھندوالے ہو میری ساری تقریر ایک پاسے تھے میرا آج ملا ایک پاسے رات انہوں نے کہتے ستیاں بھی یاد آیا تڑپ جاؤگے کالے کندل ظلف ماہیدے میں انہوں قسم جب نمبر والے دی نمبر دے بھائکے کہنا او دے ودو ہاتھ چہرے تھے او دیاں واللیل ظلفان انج لگ دیا نے ایک باری پھر پڑا او دے ودو ہاتھ چہرے تھے او دیاں واللیل ظلفان انج لگ دیا نے جو رابد کابت کالا غلاف چڑھایا ہوں در ہے کالے کندل ظلف ماہیدے تے جھال جھلے ہنکیڑا اکھنال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا حضرت شاہ علی اللہ محدث دلویدے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم نو خوابی جو حضور دی زیارت ہوئی اس سرکار نووے کے کہن لگے کہ یا رسول اللہ تسیتے بڑے سونے ہو فرمایا محبوب رابدہ اگر محبوب دی صفت کران کہ محبوب کنو کہندنے اے ہر بند دی اپنی اپنی ڈیفینیشن اے ہر بند دی اپنی اپنی تو جیئے کہ محبوب کنو کہندنے کسے نے آکھا محبوب انو کہندنے جیڑا پیڑا بھی کرے تو چنگا ہی لگے پر میں کہنا محبوب انو کہندنے جیدے ورگا محبنو پوری کائن آج کوئی اور نہ لگے تو اتا محبوب رابدہ او دے ورگا تے رابنو پوری کائن آج اور کوئی نہ لگا تے رابدے جنو رابنو جیدے ورگا کوئی اور نہ لگے او دے ورگا اور ہو بھی کون سکتا آئے فرمایا محبوبہ رابضہ حضرت شاہدالحیون خوابش خیال آیا کہ سرکار ٹرنا جاون ٹھو ہوئے نہ تے گل نہ لمبی کر دیما ارض کر دینے یا رسول اللہ میں سنے یوسف بھی بڑے سونے سن سرکار نے فرمایا حسن یوسف تا میرے حسن دی زکاة حسن یوسف تا میرے حسن دی تے زکاة کنی ہوں دیئے حقہ دے دیتی ہوئے تے پتا ہوئے میں نو نوجوان کہہ رہے سن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے غلط ضرور سنائے ہو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ تو کسی نے پوچھیا حضور سوچو کنی روپے زکاة ہوں دیئے آپ نے فرمایا کہ مسئلہ شریعت دا دسان کے عشق دا دسان انہیں اکھے سرکار دو میں سنا دے ہو فرما شریعت تے کہن دیئے ربا سوچو ڈھائی روپے تیرے تے عشق کہن دا سارے تیرے عشق دے پھر صدیق وہاں کو تندے کپڑے بھی اتار کے لائے آن دے عشق کہن دا سارے تیرے کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن یوسف تا میرے حسن دی زکاة تے حضرت شاہ عبد الرحیم ارد کر دنے یا رسول اللہ میں تے کتاب اچھ پڑیا حسن یوسف ویغ کے لوگ مر گئے پر میں کتاب اچھ کتا نہیں پڑیا کو تو ہنو ویغ کے مریا ہوئے تو کیوں حضور نے فرمایا محبت غیرت والی ہوں دی ہے اللہ نے میرے حسن تے ستر ہزار پردہ پا کے بھیجے کہ محبوب میرا ہوں میں تے لوگ ویکھند کی لگ دے حضور نے فرما میں کسے ویکھیا ہی نہیں اس آواز تے کمریا ہی نہیں حضرت شاہ عبد الرحیم ارد کر دنے کملی والے میں سمجھ نہیں آئی ارد کی دی کملی والے آئی یوسف ویغ کے دنیا مر دی رہی ہے تو ہنو ویغ کو مریا کیوں نہیں نبی کریم نے فرمایا عبد الرحیم بیٹا حسن یوسف ویغ کے دنیا مر دی رہی ہے نبی کریم نے کوئی مریائی سباز دے نہیں اونا نبی کر دنیا مر دی رہی ہے پر جڑائی کباری حسن محمد ویغ لے او دے مر دائی نہیں کبرچ بھی چوندائی رہی دا جڑی او دا حسن ویغ لے دنے پھر اکدو مر دے نے پھر نام فقیر تینا دا باہو جاو جاکے علی پر سیدہ ویغ جا دا تالی حجویری دے مزار دے ویغ جا جاکے چورا شریف دے سلطان باہو دے میا محمد بخش دے تیباب فدید تربار دے ویغ نام فقیر تینا دا باہو کبر جنا دی جیوے ہو او کبران چو بھی جوندے اے 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 گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ صاحب چشتی نظامی سیال بھی رحمت اللہ علیہ جا تو آپ نے وعدی ہمرا جا حضور دی زیارت کی تینا خوابج تے آپ ایک دن گولڑا شریف دے ریلوی سٹیشن تے تصویی پڑھ دے صبح دی سیار کر دے جارے انگریہ صبح صبح شکار کر رہا نکلیا تو دے ہاتھیں چو بندوق انگریہ دنے پہلی بار تصویی ویکھی تی بابا جی دی تصویی پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے تو پیر میر علی شاہ صاحب وہ دی بندوق کو نشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے انگریہ کہنے لگا بابا جی میرا ہتھیں آ رہے تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے اے میرا ہتھیں آ رہے کہنے لگا بابا جی اتنا لکھی کر دے ہو پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے دوسری اتنا لکھی کر دے ہو انگریہ کہنے لگا بابا جی ماں کر کے دکھا دے نا سامنے درخت پرندہ چہ چہا رہا فرمایا میں یہ دے نہ لئے کرنا وہ جڑے حسن محمد ویخ لیں دے وہ مردے نہیں وہ تھے ٹھوک کر مار کے مردہ بھی زندہ کری جاں دے نہیں فرمایا یوسف نوے کہ دنیا مردی نہیں پر جڑے جمال مصطفیٰ ویخ لیں وہ قدو مردے نہیں قدو مردے ہو نہ دیا کمرہ بھی زندہ تو اسی سوچو گیا سی صحابہ اللہ کیوں سنا رہے اے بڑی عیدہ دیں آگے نا کل بے کے سارے نوجوانہ نے نائید دکانتے جا کے فیشل کرانے ہیں ہے نا چہرے تھے پالش قرآنی ہیں علامہ سلطانی صاحب نوجوان دا ایک خیال ہوں دا کہ عید والے دن جو دم اپنی گلی چھو گزرانتے لوگ اشارہ کر کے کہاں نا اے فلان ہیں دا منڈا بڑا سونہ ہیں تو اپنے چہرے تے لکھا اور پی لگاو تے نو ہو رے کوئی نہ بے کے پر میں نو قسمی دب محمد دی تو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ بکھے محمد دا رب بکھے ہی بکھے تو اپنے چہرے تے رنگ تے مصطفیٰ دا چڑھا نہ تے نو اس حواظ تے حسن مصطفیٰ سنا رے آکے جے تے نو حسن علی پیارے تے پھر او دے نارو تے سونا ہی کوئی نہیں پھر کیوں نہیں رابطے محبوب نہ پیار کر دے اے دنیا دے سکون ہے چھے بچہ پیپر دیندہ پھڑیا جاوے تے پیچر لکھ دیندہ ہے بچہ دا پیپر کینسل ہو گیا کیوں اے پیپر دیندہ نقل ماردہ پھڑیا گیا اے فیل ہو گیا پتا چلیا دنیا دے امتحان ہے چھے بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے اور فیل ہو جاندہ ہے تے قبر دیندہ ہانے چھے بچہ محمد عربی دیندہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے پاس ہو جاندہ ہے یہ تو چاہنا نا قبر چھے پاس ہو جائے تے حشر چھے پاس ہو جائے پھر رنگ چڑھا رابطے محبوب دا یہ تو سونا ہی بننا چاہنا پھر آم مصطفیٰ دا رنگ اپنی ذاتیں چڑھا وہ تے ایڈا سونا ہے ایڈا ہی سونا ہے یہ تو حجرت کر کے آئے نا میرے نبی مدینہ طیبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو چھوٹی جی حدیث پاک لکھی مگر شاعر ہین نے کمال کر دیتی اللہ مابدل دین اینی رحمت اللہ علیہ دیگر شاعر ہین فرما دیں جدو حجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے آج میں تو ہاڑے تیساڑے گاؤں پنجاب دے گاؤں دے اندر میں اکثر دیکھی آئے کہ پیڑ دی مسجد ہوئے تے پیڑ دی مسجد دے بار کھولا جا دارہ ہوندہ ہے مدان ہوندہ ہے بلا تشبیح ارزکاریاں ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ جو اس وقت بھی کو مدینہ دے بار مسجد نبی دے بار کھولا جا مدان ہے سارے مدینہ طیبہ دے بچے آکے دے اس کھولے مدانے جا سارا دے نہ کھیل دے وہ جڑے بچے مسجد نبی دے باہر کھیل دے نہ وہ انسار صحابہ دے بھی بچے نے تو مسلمان مہاجرین دے بھی بچے نے انہاں بچے آدھا حضور نال بڑا پیارے تو حضور دانہ بچے آدھا بچے آدھا بڑا پیارے حدیث پاک کے چوندہ ہے نماز پڑھ کے قد قد حضور باہر آنا دے بچے انہوں فرمانا بچے او کتاراں بنا لو بچے او کتاراں بنانیا دے میرے نبی دور لگا دے نہیں دے مڑ کے میرے نبی فرمانا جیڑا بچے محمد انہوں پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد انہوں اینیہ خجوراں دےوانا دوڑ کے بچے آکے کسے دے حضور دیاں لتاں نو چیمڑ جانا کسے حضور دے داماں نو پکڑ لینا کسے حضور دے کندیاں تے چڑ جانا تے کسے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹے جانا سچی دسیو ایمان دارینا جیڑا محمد لوگان دے پترانا لینہ پیار کردے او نبی حسن حسین تے اپنی پتی فاطمہ دے پترانا لینہ کو پیار کردہ ہوئے گا ایسا پیار ہونا بچیاں دے نال میرے نبی دا کدھ کدھ نماز پڑھ کے باہر ہونا نا تے مسجد نبی دی دیوارنا ٹیک لگانی میرے نبی نے تے گلیچ ہی بیٹھ جانا سامنے بچے کھیل رہے ایس طرح کر کے میں بلہ تشبیح کہہ رہے ہیں ایس طرح ٹیک لگانی میرے نبی نے مسجد نبی دی دی دیوارنا تے کلیچ بیٹھ جانا او دی عظمت دسانتے اور رب دے ارشانتے سانے جھوڑیں چڑھ جانا دے تے جو او دی آجزی ہوئے کھا تے اما شاہ فرما دی گے میں چرخہ پہ کتانتے میرے سامنے بے کہ حضور اپنی جتی مبارکنوں ٹانکے پہ لگان دے تے میں پچھے خدا دے ارشانتے سانے جھوڑیں چڑھ جانا والے آقی پہ کرنے تے فرمایا کلنوں کو بادشاہ آقے گا نا کہ میں مسلح تے ممبر تے بے کہ بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے موچی بھی اٹھ گیا کے گا ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا میں تگڑیاں دے بھی رسول آتے ماریاں دے بھی یہ او دا بیٹھا نو دل کرے تے مدینہ دی گلیچی بیٹھ جاندے او دا کھلو نو دل کرے تے خدا دے ارشان تے جا کے کھلو جاندے تے ٹیک لگا کے نا تے مسجد نبی دی گلیچی بیٹھ جانا او دی ٹھولان تو بھی صدقے جانا فتح مکہ دا دے ہارا علام صاحب کملی والے کم ماں کافرہ دے مکان دی دیوار نا ٹیک لگا کے گلیچی صحابی نا گلن پہ کر دے اندر بائی دے کرنا چا حضور دی آواز گئی تے ماں نو خیال آیا آواز دے ڈی سونی ہیں بندہ کنہ کو سونا ہوئے گا مائی آکے دیوار دے کھڑکی کھول کے نا تے ایس طرح گلیچی چھاتی ماری تے حضور دے چہرے تے نگاہ پہی تے ماں تے کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی اتا محمد ہے سونیہ نو ویخ کے لوگان دے ایمان بدل جاندے مائی نے کھڑکی بند کی تھی اللہ پرما جبریل مائی نے میں چلنا دینے عرض کی تھی اللہ انہ تیرا یار بینکے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ نے برما کی آیا انہیں دیوار دے کھڑکی بند کی تھی ہے او دے دلدیاں کھڑکیاں کھول دیدیاں نے عرض کی تھی اللہ لاؤ اے نا کرم کیوں پیا کرنا ہے فرمایا کہ او نا کرم کرام او دی دیوار نا دھولا کہ میرا یار کھلو دا جیدی دیوار نا ٹیک لگاوے کملی والا رب انہ کرم کرے تے جیدی سینے چی سونا واسدہ ہوئے بولو سبحان اللہ یہ تے سبحان اللہ کہنے ہی بانا دیئے بھئی میں نے پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندرے جو مولوی ٹیلے لالے میں نہیں بولنا جیدے بغیر صلاح دے اے انہوں سننی معامل پتر بولو سبحان اللہ ٹیک لگا کے میرے نبی نیوار ایک مسجد نبی نہ تگلی چھو بیٹھے بچے پہ کھیل دی سرکار بیکھرے ایک صحابی اپنے پتر نوار کے کہنے لگے چل بڑا کھیلے آ گھر چلیے اشارہ کر کے میرے نبی فرمایا کھیلن دے صحابی صاحب نوار کے چلے گے تھوڑی دیر دے بعد پھیر آئے اپنے پتر نوار کے چلے گھر چلیے حضور اتھے بیٹھے اشارہ کر کے میرے قریم نے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گے تیسری بار صحابی بڑی دیر دے بعد آئے نا ایک ہے حضور اتھے بیٹھے کہ پتر وال جان تو پہلے خیال آیا ہو سا کہتے ایک وری ماہ ہنو نہ پچھ لما یار دی کی مرضی ہے سرکار وال بے کہتے مسکرا کہ میرے نبی فرمایا چل ہونا لے جا بچہ انگلی نہ لگا کہتے نبی کریم دے سامنے بٹھایا ارزکتی مدینہ دیا والی یا دو وری کیوں نہیں لے کے جان دیتا چھم چھم اتھوڑو میرے نبی دیاں اکھی ہیں چاگے تو رو کے فرما تنکی لگتے محمد صبح دا گلی چھو اہمیں بیٹھا ارزکتی مابوبا کی وجہ اشارہ کر کے فرمایا او ویخنا بچے ہیں چھکے یتیم پیا کھیل دا فرمایا محمد صبح دا بچے واسطے کھڑن واسطے ویخن واسطے بیٹھا یہ تو اپنا پتر لے جان دو اسی یتیم نو خیال ہونا سی کہ میرا بھی باپ ہون دا منو بھی بے لین ہو دا فرمایا بات صبح دا گلی چھو بیٹھا انو خیال ہوئے جیدہ کوئی نہ ہوئے ہو دا او محمد بیٹھا ہی ہے جیدہ کوئی نہ ہوئے ہو دا میں جو بن کے آیا نوجوانوں رسولِ عربینوں بچے ہیں اے نا پیار گلی چھو بیٹھ کے سارا دن ویخ دیا رہنا کہو لیندے والی صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے جڑے بلے نماؤں دے پڑھ کے باہر رہنا کسے بچے دے سر دے پیار دینا کسے نو سینے نا لگا لینا کسے بچے دا مدھا چملے نہ ہو حدیثیں باہر کی جیاند آئے ایک سا آبیدے سر دے والے پیاران تک لمبینے کسے نے پچے دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچ پنچ پیا کھیل دا آشان پھولو دی کملی والے میرے سر دے پیار دے کے گزر گئے نا ساری عمروں بالی نہیں کٹائے جنہ نو محمدے ہاتھ لگے گئے جس سرکار بچے نہ لیں جے پیار کر دے بچے بھی حضور نہ لیں جے پیار کر دے او یار بہتا نہیں تے ایڈے تے خوش نصیب ایسا نا کہ روز بہتا نہیں تے پانچ بار تے محمدی زیارت کر دے ہون گے کملی والے نماز پڑھا نو دے تو بچے حضور نویخ دے نماز پڑھ کے جان دے تو حضور نویخ دے کتنے نصیبہ والے بچے ایسے نصیبہ والے میرے آقاو نا بچے ان ال انتہاد اور پیار فرمارے گرامی قدر جدو حضور نے نمات پڑھ کے نکلنا نا جیڑے بچہ دیلیں کہا انہیں دوسرے نوات لگا کے کہنا یو بے ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے انہیں جیدہ جیدہ آیا اچھا بولے ساٹھا کملی والا آگے آجے ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے انہیں بچے آدھیاں دوڑھان لگ جانے آجے امام بخاری فرماتے نے انہیں بچے آجے کہ یوہودی تا بچہ بھی کھیل دائے جدو مسلمانہ دے بچے دوڑ دینے وہ کہتے ہیں ساٹھا کملی والا ہے آگے آجے وہ یوہودیاں تا بچہ بھی دوڑ دائے وہ بھی کہتے ہیں ساٹھا کملی والا ہے آگے 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 یا اللہ جڑا بولے آجو دے بیڑے سونا یا جائے پھر صبح جدر جاوے ایک ادھا جاوے کملی والا لقد جاکم رسول تحقیق آگے رسول آگے آجے آگے آجے رسول کملی والا بچہ یہودیاں دا عشق مسلمانہ دے نبی دا لگ گیا شارحین فرماد نے اس بچے دا نام سی عبدالقدوس بچہ چھوٹا عمر چھوٹی دے عشق وڈہ ہی لگ گیا عشق وڈہ لگ گیا بچے دے دینا دے نید گئی دے راتان دے آرام دینا دے آرام دے راتان دے نید سب کچھ قربان ہو گیا شارحین فرماد نے بچہ حضور نالہون اینہ پیار کرنے لگتے کہ نبی کریم ہو جنے چھوٹا نماز پڑھا نماز دے باہر رکل دینے تو لوٹا پانی دا باہر کے حضور دے آمد تو پہلے کھڑا ہوں دے سرکار نے وضو کراندہ میرے نبی وضو کر کے جدو مسجد چھوٹا نالہنے پاک اتار کے جاندے انہوں نے نالہنے پاک اٹھا کے سینے نہ لگا لیندے میرے نبی نے نماز پڑھ دے ترکو سجود کردے اوے کے نا تیاردیاں داما تو قربان ہو جاندے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام آپ جن دو نماز دا بیلا نہیں ہوں دا نا تو مسلمانا دے بچے گھرمی ہیں دے دو پیر نو کھلے نہیں ہوں دے کوئی ہودی ہیں دا بچہ لوگاں دے دروازے کھٹکا کے دے بچے انو کھلے دا آو یار کھلیے دے لوگاں دے بچے انو دھوے چھوٹے لگا دے اندھے دے آب بچے دے نبی دیوار نا ٹیک لگا کے دے یار دے ہو جنے دے دروازے والویخ در اندہ کھڑو با رہا ہوگے کھڑو با رہا ہوگے اسے بعد بابا بلے جان نے پرمایا عشق آپ بھی اب اللہ آئے دے کم بھی اب اللہ عشق آپ بھی اب اللہ آئے دے کم بھی اب اللہ کجھے چھٹ دانیوں داؤ جدے پہ جاؤ آوے پلے صوفیاء نے پرما عشق دیا تین نشانیاں دیا جنہوں عشق لگ جاؤ دیا تین نشانیاں نے عشق دی پہلی نشانیاں دیا رنگ زرد دوسری نشانیاں دیا آہ سرد دوسری نشانیاں دیا چشمیں در علماء دے صوفیاء اہل اللہ پرما دے جنہوں عشق لگ جائے ہیں اوہ دہ رنگ پیلا پہ جاندہ رنگ زردیں ہوں جاندہ آئے اوہ کمزوریں ہوں جاندہ آئے اوہ کمزوریں ہوں جاندہ آئے کمزوریں ہوں جاندہ آئے ایک دنہ درہتے یوسف علیہ السلام جدوں میں سردے پادشاہ بنے آپ گزرے جبریل نے آپ دی سواری دیاں باگا پکڑ رہی آئے عرض کی دیلہ جو پالا اوہ مہی جڑی چرخہ پی کتھ دیئے انہوں نہ ہو لے جو دے نال نے کہاں کرو اللہ دے نبی یوسف نے عرض کی دیا اللہ مہی کونے اللہ نے فرمایا زلے خائے عرض کی دیا اللہ ہونٹے پا دیریوں کی موجودہ دن بھی کوئی نہیں ہوسن بھی کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ جدو چوان سیمتیوں دنہیں بے کیا ہونٹے میں بے خال اللہ نے فرمایا عشق دیا یہ نشانیاں نے وہ درنگ بھی مک گیا جبانی ختم ہو گئی ہوسن بھی ختم ہو گیا عرض کی دیا اللہ با دیریے میں کی کران اللہ فرمایا زلہ کر جبانی عفصائی دینی جدو عشق اللہ کے جائے دو رہا ہاتھ بلند کر کے نارا اے رسال عظمت و شان مصطفی عظمت و شان مصطفی جدو عشق اللہ کے جائے ترانگ زرد آہ سرد جنہوں عشق اللہ کے جائے جنہوں جدو بولے گا پھر ہوقیں بھرے گا تھنڈیاں ہاں حضرت خاجہ با یزید بستامی بستام دی گلی چھ جارے تے رات جد درویش میں لیا توجہ ہے میرے والو محسن سارے تیرے والو میں تیرے والو میں تیرے والو بیٹا کیسے بیٹھ جائے میں تیری خدمت کرا کے بھی جا گا بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے والو میرے والو رکھو ہم تنگوش ہو کے سونو میں زیادہ دیر توڑی سمہ خراشی نہیں کرنے میں جلدی جان چھڑ دیم اگر بندے پھر بھی قدمت لگنا ہون دا سبحان اللہ چلو ہن سبحان اللہ بہت لوگوں مڑوا پسا اللہ حضرت خاجہ با یزید بستامی بستام دی گلی چجارے تے وکھے کے درویش تے انہیں خاجہ با یزید چیخ مار کے بے خوش ہوگئے خوش آیا تھے سبابے دے قدم پکڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے فرما دینے میں با یزید بستامیہ فرشتے میری عبادت وکھ نہ دینے پر میری ساری زندگی دیا عبادتہ تو لے لے تے آہ حوکہ میں نو دے دے لوگا کیا با یزید عبادتہ دے کے حوکہ پر مگنے فرماو تے بے نیاز تے اللہ سامادے قیامتنو خبرے میری عبادتہ قبول نہ کرے پر ما اپنی پلایتی نگاہ نہ لوکھے اس بابے نے انجدہ عشق دہ حوکہ مارے آئے کہ حوکہ فرشتے مارے سو تے خدا دہ عرش ہلا کے رکھ دیتا سو یہ عاشق دہ حوکہ نا رنگ زرد آہ سرد میاں زبر احمد اللہ اللہ پرما دلے ہنجو ہارڈ دے حوکہ آوان دے گیا یار سوگاتا موڑنے یا آیا فیر محمد ای بیٹ گیا برش آفتا رنگ زرد آہ سرد چشم ترد اس کے دی تیسری نشانیوں دی عاشق نا جدو ویکھو گے روندہ ہی ویکھو گے اس کے دینا دی ہٹیں رچیاں رونا کم اونا ہی ملدے روندے وچڑے روندے روندے ٹردے راہ اس بچے چھے اس کے دیان تینوں نشانیاں پوری آنے بچے دی رہ دن دینی دے گئی دینا دے یا رام گیا سارا دین یار دیا رام جی کھیل کے گزار دے دا آریفان دل سلطان نے دہی رنگ پہنگ فرمایا دے آپ پرما دینے آپ پیر اجاد پرما دینے عشق مہی دے آئے اگیاں آلا آیاں انہاں لگیاں کون ہو جاؤے تھیلوں میں کی جاناں اے زوابات عشق تھی جیڑا در در جاؤے جھو کہاں بے بھونا وہ خود سوے تینا سو من دے بے حدیث میں آئے انہاں جگا بے ہوں میں قربان اس عشق تھی با ہوں جیڑا بچڑے یار ملا بے نا خود سو میں تینا سو من دے بے بچے جناتاں دینید گئی تھے دینہ دارام گیا بچہ ہولے ہولے بیمار ہو گیا ایک دن کملی والے نماز پڑھ کے باہر آئے تھے بیکھا یہودیاں دا بچہ بے چھو کوئی نہیں سرکار گزر گئے دوسرا دیاڑا ہے میرے نبی سارے بچے نل پیار کی تا یہودی دا بچہ کوئی نہیں سرکار گزر گئے جدو تیسرا دیاڑا ہے آیا ہو نبی کریم بچیاں چھکھلو گئیں حضور نے فرمایا بچے ہو او میرا یار کتھے بے بچے یار دکیتی کملی والے آئے آج دن دن گزرے بچہ بڑا بیمار ہو رہے سونے آئے ہوں دیمار ہوں دیئے او تا باپ روندہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا صاحب آئے او میرے یار تا پتہ لے کے آئے ہیں انہوں دس کے آئے ہیں او میرے یار دا پتہ لے کے آئے ہیں بس بے او میرے یار دا پتہ لے کے آئے ہیں ادھر حضور ٹھو نے ادھر بچے دیکھی حالت ہے اج دن گزرے بچے مہاں دی گودی چھو بے ہوش ہے نا کچھ کھان دے تھے نا پین دے تھے نا بول دے دلے نا شاد کی حالت دلے نا شاد ہی جانے اولاد کا غم کوئی صاحب اولاد ہی جانے دعا کریا کرو مصطفیٰ دے بچے آدھا صدقہ رب کسی نا اولاد تا غم نہ دے ہوئے ماں اپنے پتہ دس ہر گودی چرہ کے رو رہی باپ پا باندی کھلو کے پیاروں دے تے ماں دے اتھر پتہ دے چہرے تے دیکھ دے تے ماں رو رو کے کیلی وے اکھاں کھول تیری ماں مر جائے گی اکھ کھول کے دس کی کھانا تے کی پی نہیں ادھر سرکارٹو دے آرے ادھر ماں رو رہی ادھر پتہ دے چہرے تے دیکھ دے نہیں اچانک بجے لے اکاں کھولیاں بچائیں اٹھ کے بیٹھ گیا ادھر ماں نے سینے لگا گیا کھا بے تیری ماں مر جائے دس کی کھانا ہی کی پی نہیں ادھر باپ نے سینے نہ لگا لے آؤ تے باپ کہن لگا پتہ راؤ چھوٹی جی امرے کیڑے روگ لالے نی اٹھ میں تیلو حکیم کھل لے چلاؤ آجا تبیب کھل لے چلاؤ بچہ کہن لگا پاپا جیڑے روگ میں نو لگ گئے نہیں تبیب کھلیں لاج نہیں رب دے حبیب کھلیں لاج ادھر باپ دی گل سمجھ جنا ہوئے آئے کہن لگا پتہ راؤں اٹھ میں تلو تبیب کھل لے چلاؤ بچہ درباتے بلویکھی جاندہ روئی جاند آئے ادھر باپ نے سینے نہ لگایا کہن لگا پتہ راؤں کیوں ہیں کہن لگا بابا میرا آخری بے لائے آگے آئے بابا میں ٹلے چلے آئے جلدی کر میرا یار بھلا کے لے آئے ناچان دیوار اپنا یار بے کے مرنا آئے باب نے خیالا یار مسلمانہ دکھو بچہ یار بے گار کہن لگا پتہ راؤں دس دیرا یار کون ہے کہن لگا بابا میرا ہو یار جڑا جگدہ بھی آرے رب دا بھی آرے جگدہ بھی آرے جگدہ بھی آرے دے رامدہ بھی آرے ادھر باپ نے گھوری پا کے بکھیا چھوٹی عمر اینڈی اچھی جگہ نیوں لگایا نبیان دے امام خدا دی خدای دے شہن شاہن علی یاری لائی بیٹھے ماں نے بکھیا نا بچے نے آخری عیچ کی لائی دے ماں ادھر باپ دے سامنے ہاتھ جوڑکی کہن لگی جگدہ جڑا بھی آرے انہوں جلدی بولا کے لگے آرے میرا پتر ٹور چلے آئی بچہ دروازے بل ویکھی جاوے تو روئی جاوے اور جنہوں کسے دی ہوئے نا اڑیک جنہوں کسے دی ہوئے سکتے تانکتے صدرتے انتظار انہوں قسم جے رب وحدہ دی اور دروازہ ہوا نل بکھڑکے انج لگدہ میرا ماہ ہی آیا ہے انہوں انج لگدہ میرا ماہ ہی آیا ہے بچہ دروازے بل ویکھی جاوے تو روئی جاوے دروازے بل ویکھی جاوے تو روئی جاوے تے بجہ رو رو کے آخرے یاج تیری دام دیوہ پا لیا یاج تیری دام دیوہ رو 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 را را لیا میں انا نہیں پاتا کنے کنے والے آیا نہیں عادی راتو رات ڈھلگی اشاعد دنماظتو لے کے ہون تک بیٹھے ہو اسی دنیا دے کسے قرضے لے نہیں آئے ایک کوئی قرضے لی آیا کہ یاد تیری دیوہ والے آ او بڑا کریم محبوب جی او کسا نو بلا کے دیں دا جی تا کسا نو بھارا کے دیں دا جی او کسا نو بھارا کے دیں دا جی اپنی زندگی دے سارے ہاکے ہاڑے ہاما اپنی جھولی چلکھ کے نہ آو اج محفل دے بہانے اپنے ماہی دے سارییں سنا لیے اس قریم دے مہربانی ہیں جو قدسونا یا حاضری نصیف فرما دے ہوئے یا حضوری نصیف فرما دے ہوئے اکھیاں بانے کر کے سارے پڑھوں یاد تیری دام دیوہ یاد تیری دام دیوہ فادیاں آب جاؤ فلیل ظلمہ وادیاں کے ظلمہ فادیاں انہیں آب جاؤ فلیل ظلمہ وادیاں اوہ سبچے تا باپ سربادے کو لے جا کے روٹ گیا بچہ کہن لگا پاپا جاندہ نہیں کہن لگا پترہ کی میں جوان مسلمانہ تا نبی ہے پتہ نہیں ساڑے کرے آبے کے نہ ہوئے آبے کہن لگا پاپا اوہ بڑا لاج پالے انہوں چیڑا بھلاوے جتھے بھلاوے جدوں بھلاوے آجاندہ اکلکھ چووی ازار نبی ہیں چو کوئی نبی اپنے امتی دی کبرچ نہیں ہوں دا پساڑا تے ڈالا جب آلوے نبی ہے کبرچ بھی بچاوان آجاندہ اوہ دا پاپ دروازے چو نکلیا نا باہر ادھر حضور کرنی چاگے اسی حہودی نے قدم پکڑ کے ارض کی تھی محمد رجل دی یامی میرا پتر در چلے آئی تو سونے آ چاندھی بات تے نوویغ کے مرنہ چاند آئی ادھر حضور آئے ادھر بچے دی آخری ہچکی آئی نا پہ موت دے فرشتے دروازے چو ملک الموت کھڑے نے بچا رو رو کے اندھر دو گڑیاں ٹھیر جاؤ تقدیریں لگیاں دوڑ نبالیں دیں خود جان حبالیں کر دیں اس جان دوڑ مالی کے آلین دیں اچانکے پچائیں اٹھ کے بیٹھ گیا او دی ماں کہنے لگی بے پتران لیٹ جا کی ہویا ہی کہنے لگایا ماں میرا یار آگیا ہی ماں ترباتے بل بے کے کہنے لگی بے لیٹ جا پہنی آیا کہنے لگا یا ماں خشبوں پہ یہ تصدیان آگیا 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 میرے میرے کریم نے جو دروازہ کھولیا بچے دی نگاہ حضور دی چیرے ترب کے کہنے لگا ماں او میرا یار آگیا سرکار آکے اس بچے دا سار اٹھا گودی چھ رکھ نبی کریم مت حجم کے فرما لگے تو میرا یار تیرا کی حال تیرا اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے جاؤ کس معبوب والے کو پوچھے جدو کس دا معبوب انہ پوچھے تیرا کی حال اللہ دی نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار لے اٹھارہ سال دے بات جدو شفا ملی تی جبریل آکے پوچھے اہمون کی حال تی عیوب علیہ السلام فرما لگے پہلے نلو مندائی حال ارز کی تی اٹھارہ سال دے بات صحت ملی تی فرما دے حال مندائی تی فرما دے بیمار یو چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال تی دو کے سی دا یار پوچھے کی حال کملی والے جدو فرما تی رقی حال وچہ دی تی چیخ نکل گئی آخر ہچ کی آئی نا تی نبی کریم علیہ سلام فرما لگے ساری زندگی میری رامہ چی گزار کے ٹڑ چلے جاندی وری پڑ میرا کلمہ تیرا میرا بات آریا میں قیامت انہوں چننہ چنہ جانا جب تک تیری شفاعت کر کے ماں پھڑ کے نال لے جا وہاں اس بچے نے اپنی ماں والے بکھا تی ماں چیخ مار کے روپ میرا ایمان کے اندھ روپ جاندی آیا خدی اللہ سجنہ اسط لڑ نبائی تی جان تیرے نور لائی جی دور آدی ہو جام تی مل گئی کل خدا آئی جی جلو پرواز کے دیمہ میں بخاری فرما در مطع چوب کے اٹھ کے میرے نبی فرما آئی شکر روض جن محب صدق نو دو دخل یا گ تو بچا لیا اٹھ کے میرے نبی فرما صحاب اس بچے دے کفان دفان دا انتظام کرو دا جنازہ میں آب محبوب کے گلیوں سے زرہ گھوم کے نکلے صحاب فرما دے حضور جنازے دے نال جارے اچانک میرے نبی اپنے پیراندیاں اڈیاں چکے نا تے اپنے پپاں مبارک اٹھا کے پیراندیاں امولیاں دے وزن تے تر دن صحاب ارز کی تھی یا رسول اللہ جب تے نگائی نے پورا پیر رکھ دی جگہ نہیں مل دی نبی کریم جنادہ پڑھا کے قبر چھتر گئے تے فرما لیاو میں آب دفن کرا جنہوں حقی مرشد دور دے را سمجھاؤ دی لوڑ ہی نہیں میرے نبی نے اس بچے لہ دے چراغ جنہ مٹی ڈالی پایا ہی نہ تو نماز پڑی تے نہ روزہ رکھ نہ حاج تے نہ زکا ایک یار دا عشق کما کے چلے آئیں یار حقی جنادہ پڑھا کے آپ دفن کیتا فرما دے دل کر دا دے تو نہ مرد آج میں ہی مر جان دا میا صاحب نے فرما جنہ پڑھیا اشق نماز او قدی مرد مرد دے دربار اتے آویخ لدی والد اے لوگ جنہ نے پس حسن مصطفیٰ بکھیا پھر زندگی چمور کے سنو بکھیا ہی اللہ تعالی دی بارگ اچمار کے دعا کرنا بانی یعنی محفظ اللہ برکات عظیم اتا فرمائے اس حسن محفظل دندری 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 آج اللہ بھئی بیلی کہہ رہا کہ سرنگی والا واقعہ ضرور سنا دے ہو جی برگی تو سبان اللہ جا خیر ایدہ مطلب ہونتا مولوی جی بس کرو ہے نا کئی بیلی دیل چی پر لنگ چلو بھئی سرنگی سبان اللہ بھولو جنہ جنہ سننا وہ سننا دینا ہاتھ چکے بھولو سبحان اللہ نقیب صاحب فرمان دینا کہ میں تو آڑے تے لنگر دے درمیان میں حال نہیں رہ بس لنگر دی آمد آمد دیتے میں بس سرنگی والا واقعہ دو چار منٹ جو سنا کے اجازہ چا داتا صاحب رحمت اللہ لہ دی قدمین والا آج بھی حجر اتقاف جتے حضرت خاجہ مہین دی چشتی اجمیری نے 21 یا 40 دن اتقاف فرمایا بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نرز کران داتا حضور نے فرما جام انہ دین سان تین ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا سارے بولو بھائی کی بنایا پھر بولو میں تو زبردستی تقریر سرانی جنہی حضر ہو جائے انتوار دی فرما شی ورنہ میں تقریر ختم کر چکے اپنا موضوع کتب کے نو کہن دنے اے بابے جڑے چٹھی داریا والے انہ پوچھو کے مائیا بڑی چکی چلا دیا چکی دو پتھر دے پاٹ ہوندے سانتے اوپر لکڑی دی کلی ہوندی سی او لکڑی دی کلی نو کتب کیا جان رہی اگر کتب نو کھیڑ لیا جائے تے چکی چل دی نہیں آ باکہ بابا جی سمجھ گئے میری آولی آج کتب بوس والی نو کیا جانتا ہے کہ جڑے علاقے دے وچ کتب بن کے ٹھہرے تے پورے علاقے دے چکین اپنی مردی نہ چلا نہیں سمجھ آئی آسان کر کے سمجھ آ دیں حضرت خاج نظام الدین اولیاء رحمت اللہ حضور محبوب الہی شیخ مشایخ آپ تی بار گیا چک مرید آکے ارز کر دے حضور آج دلی شہر دے نظام بڑا ڈلہ پہ چل دے فرما دلی دے کتب بڑا ڈلہ حضور رکیڑ فرما دلی گیٹ خربوزے پہ ویچ دائی مرید کہہ لگا بابا جی اجازت ہوئے تو انہیں چک کر کے آما مرید گیا تو کہہ لگا بابا جی خربوزے چک دیتی بابا جی بول لہی نہیں مرید آکے حضرت خاج نظام ادین اولی انہوں کہہ لگا بندہ واقعی ڈلہ یہ چند دن دے بعد آکے کہہ لگا اللہ جب دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرما دلی دا کتب بڑا سخت حضور ہو کے رہے فرما دلی خربوز ویچن والے سمجھے لئے کتب دی ڈیوٹی اندی علاقے دا نظام چلانا اگر میں صرف کتب دی تعریفات کر حضرت علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ حضور حضرت مجدد لفظانی رضی اللہ تعالی مرشد پاک حضور دات علی حجویری نے کتب تعریفات کی تیا بس انہا یاد رکھو میرے حضور مجدد پاک فرما دے کہ دات علی حجویری کتب الاکتاب نے آب دا شہر لاہور شہران دا کتب آج میں تفصیل چلا گیا تو چورہ نو کتب کی میں بنا دے نو سفاق پھر بات طبیل ہو جائے بس میں مڑ واپس آ جاؤ تاتا پیہ نے فرما جام دینا سان تین پورے ہندوستان دا کتب بنایا آپ پڑ دے جارے گنج بخش فیض مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کامل را 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 اج میر در ٹب باب جا کے ڈیرے لائے پری تھی راج چوہان دا وقت حکمران نہیں انہیں جادوگر بھیجا کہ مسلمان بابا مقابلہ تھی کر جادوگر نے آ کے نا منطر پڑ کے ہوا مٹھی بند کر کہ لگا بابا اڈڈا ولی تھی میری مٹھی چکی خواجہ مویندی نے اک بند کر مراقبہ کی تھی آپ اک کھول کے فرما لگے گنگا جمنا چو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی ویچ ریت ہس کے فرما لگے تو کافر نا تیرے مقدر ریت آپ نے مٹھی بند کی تھی فرما تو دس میری مٹھی چکی جادوگر نے منطر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی کہ لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تھوکی لے کے آئے بابا جی نے مٹھی کھولی تھی گلا بھول ہس کے فرما لگے جنت چھو لے کے آئے تو جا ہی نہیں سا سا گرامی قدر حضرات بابا جی ہنے ہندوانو بلاندے ہندو بابی دی گل نہیں سون دے آپ خیال آیا تھی میری گل نہیں سون دے مان کدو انہ کلمہ پڑاما روز مندر اچھ جان دے دکھا مندر اچھ کر دے کی سجر دی نماز پڑھ کے بابا جی نے جا کے مندر دی شیریہ بیٹھ کے اندر بکھ اندر ہندو ڈھول با جی تبل بجا کے اپنی پوجہ پاٹ کر رہے خاجر صاحب نے خیال آیا ساز بڑا پیار ای تے عبادت بھی ساز نہ کر دی نہیں تے ہو بے نا تے میں بھی ساز ہو جام اس ساز سنن نماز کہ میں اپنا پیغام سنا دی رات تو رات بیٹھ کے باب نے سرنگی بنال لی کی بنال لیا سچی پچھو پتہ منو بھی کوئی سرنگی کی نکھ سرنگی بنائی انہیں بیکھا کہ اللہ نے انسان بنایا تو انسان دا سار گول بنائی نیچے لمبا جی وجود بنائی انسان دا چہرے اللہ کریم نے دو اونٹ تار دی تار بنائی جدو تار جھڑ دینے پھر سور نکل دینے ان خیال آئے میں بھی امیدہ ساز بناوا انہیں اوپر سار دی تار گول تن دی تار لمبا جی ساز بنائی وچھ لخ دی تار پروئی انہ جدو گھوڑی دے پالا چھڑے جاندہ تھی سور نکل دے سان ادھا نام انہ رکھ سار انگی سار 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 اندھا انگ میں وجود سار باز میں گائی رنگی کیا جاندہ سار رنگی یا سو رنگی خاجہ ساب رحمت اللہ نے سار رنگی بنا لئی جی رستہ مندر وال جاندہ سی سر رات باب کخان دی گلی پالی حجر دی نے مات پڑی تے بابا جی سر انگی لکے باہر بیٹھ گئے اکھی بند کر کے بابا سنے بیٹھ جاوے جی گدرے بیٹھ جاوے جی گدرے بیٹھ جاوے بابا جی سر رنگی بجا رہے شاہ بابا سر رنگی بند کی تی ہندو کہن لگے بابا سر رنگی بجا سر مائی کل سر آیا جی بیٹھ کل آیا جی اگلے دل خجر دین مات پڑھ کے بابا جی سر گی لکے پھر بیٹھ گے جی ہندو صبح سبو گزرے 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 سر سر بیٹھے جڑا ہندو گزرے بیٹھے جڑا گزرے بیٹھے جا بابا جی بند سر سر رنگی بجا رہے ہم 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 موسیقی شاہ ویلے بابلے سرنگی بندگی تھی ہندو کہنے کے بابا سرنگی وچنگی فرمایا کل فیر آیا اگلے دنے جو بابا جی فجر دی نمات میں پڑھ دنے ہندو پہلے ہی بار آکے بیٹھ رہے ہیں ہندو کہنے کے سبو آندے نے تھی شام تک سرنگی سن کے ہندو مندر نہیں جاندے ایتھوئی لوڈ جاندے ہندوانو مندر بولو بول گیا سیال کورتے نارو والدی پنجابی زبان ٹھیٹے چاکھانتے ایسے رانجے نے ہیدنو منجلی تھی لالیا ہندوانو مندر بول گیا سبو دلیا کے حضر جی شام تک سرنگی سن کے لوڈ جاندے جدو بابے نے بیکھا ہونے نہ دا سرنگی بغیر گزارا نہیں ایک دن اتی راتی 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 بابا جی عبادت کر رہے تھے آکے تھے سارے ہندو بیٹھ گئے دوپیر ہو گئی تھے ہندو بیٹھ گئے جب بابا باہر نہ آوے دوپیر بلے کہ ہندو بابے اٹھ کے دروازہ کھڑکایا کہہ لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں بجانی اندر بابے دیا بات آئی بھائی آج سرنگی ہیں جو نہیں سنانی ہندو کہہ لگے بابا جی کمیں سناؤ گے خاجہ صاحب نے فرما جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا تڑپ کے ہندو بھائی اک زبان بولے بابا جو آکھیں گا کرنگے سرنگی سنا خاجہ صاحب سرنگی لگے باہر آئے فرما جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرنگے قریب یعنی ساگر دریا سے بابا جی ہندوانو دریاتے لے گئے کنارے تھے بیٹھ کے فرما جی میں کروں ہوں گے کرے آجے بابا جو آکھیں گا کرا بس سرنگی سنا دریا در کنارے بیٹھ کے بابا جی وضو کر رہے تھے ویخ ویخ کے ہندو بھی وضو کری جانے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہوں سرنگی سنا خاجہ صاحب نے فرمایا آجے نہیں پہلے میدانے چلے آکے بابا جی نے ہندوان دیا کتاراں تھے صاحبان درست کرا لیا صاحبان جی کھلو کے کہا لگے چلو بابا ہوں سرنگی سنا فرمایا آجے بھی نہیں جو میں کروں کرے آجے بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا بس پھر نوجوانوں بابے نے مسلح بچھا لیا تے مسلح تے کھلو کے بابے دی ایک سدای آئی بابے دی سدای آئی اللہ ہندوانے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بندلے گراؤت کر کے بابا جی رکو جے ہندو بھی رکو جے چلے گئے بابا جی سجدے جے ہندو بھی سجدے جے چلے گئے سجدے جے بابے دیاں چیخہ نکل گئیاں ارد کی تینیلی چھت بالے آگے ایتھے تک لیونا میرا کم سی اگا تو جانے تے اس جذب نہ تڑب کے بابے نے سجدے چو دعا کی تی ہندوانے دیل دی دنیا ہی بدل گئی ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ آ پچھلی سافے چکے ہندو بابا اٹھ کے کھڑ ہو گیا کہنے لگا بابا بڑا سواد پہ آندا کھڑے ایتھائی سرنگی وجہ میں تے لطف آ جاوے بابا جی نے ویکھینہ دیتے دیل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابا جی نے پھر سلام پھیریا کہ بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ کے ہمارے پھر سلام پھیریا موسیقی 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 والے اللہ تمام در حلال اچھ مزید خوش آدگی نصیب فرمائے آمین و آخر دوائیہ کھڑے ہو جو سلام دیکھ شیئر پڑھ کے دعا کریں مصطفی جان رحمت پیلا خو سلام شمائے بزم ہدایت پیلا آسیوں کھام لو دامن مصطفی آسیوں کھام لو دامن مصطفی پھر پڑو رب کی رحمت پیلا ہو سلام مصطفی جان رحمت پیلا ہم غریبوں کے آقا پیبے حد درود ہم غیر کے آقا پیبے حد درود ہم فقیروں کی سرود پیلا کو سلام مصطفی مصطفی رحمت رحمت کے لاب خوص اے خدا کے لادلے اور پیارے رسول مصطفی سلام آجز نہ ہو قبول مصطفی 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 حضر صاحب بلاو باتو محفوظ فرما شرع شیطان شرع انسان شرع نف شرع جنات شرع حیوناتو شریر اندے شارتو حاسدین دے حسد تو نظر بات مفسدین دے فساد ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما تیرے محبوب دی آلت اولاد دا واسطہ مولا تمام بے اولادنو نیک دے صالح اولادنو رینہ نصیب فرما تیرے محبوب دے بچے آن دا واسطہ تیرے حضور دے بچپن دا واسطہ ساڑیاں اولادنو بے نیک دے صالح لمبیہ زندگیاں تندرستی نیکیاں عیل معامل عدب کامیابیہ آسانیہ تی حیام مولیتا فرما نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات اسی جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جام آگے ہر قدم نبی کریم علیہ السلام دے ذکر واسطے ساری رات حضور دے دیوانے بیٹھے رے مولا اینا دی کوئی کھڑی بھی بے خطاب دار نہ جاوے الہی تنو تیرے معبودین ظلفہ دا واسطہ ساڑیاں حاضری قبول فرما کہ ساڑے واسطہ دریا نجات بنا نبی کریم علیہ السلام دے سجد دا واسطہ سان پانچگر نماز تینو اما حلیمہ دے ویڑے دا واسطہ مولا اینا ویڑے یا تے بنے رہے یا تے دیر رہے یا ساڑا شاہ دا آباد فرما ساڑے سارے آباد دے رز کے حلال دیا رہا کو شاہ دا فرما سانو حرام دے لکمیا تو بچندی توفیق نصیح فرما سینیا چوبوغز گیننا عنات بدگمانیاں بدکلامیاں جوٹ فریب حسدیاں رحمت دا دروازہ میں انات دل کن رستا کیوے رویسا بھالا دھکے دیون والے بہتے توہت پکڑن والا فضل تے ریدی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی وَأُفَوِدُ عَمْرِ إِلَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اَگَرْ دَعْوَةَ مْرَدْ سارے بھائی بیٹھ جان بیٹھ کے لنگر لینڈ اٹھ کے نہ جائے کوئی بھی